بات کرتے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے یوم آشور پر سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے پولیس کے دس ہزار سے زائد افسران اور اہلکار حفاظتی فرائز انجام دیں گے تین سو ستر خواتین اہلکار بھی تائیونات رہیں گی اسی پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے نمائندہ کیپٹل ٹی وی سید شہباز حیدر نے شہباز بتائیے گا اس حوالے سے محرم الحرام کے لیے فول پریوف سیکیورٹی پلان کی منظوری دی گئی ہے کیا ڈیٹیلز ہیں بلکل لاہور پولیس نے یوم آشور پر حفاظتی انتظامات کے لیے اپنی فیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی ہیں دسویں محرم کو دو سو ستائیس مجالیس اور سنتالیس جلوس برامد ہوں گے جن کی حفاظت کے لیے تین سو ستر خواتین اہلکاروں سمیت پولیس کے دس ہزار سے زائد جو ہے ہم آفتران اور اہلکار فارسی پرائز سر انجام دیں گے نومی اور دسویں محرم الحرام کے موقع پر ڈبل سواری پر بھی مکمل پربندی ہوگی یوم آشور پر مرکزی ازہ داری جلوسوں کے راستوں پر موبائل سروس جو ہے وہ مخصوص اوقات میں محتل رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے مرکزی جلوسوں کی سکیورٹی پر الیٹ کی اکیس پی آر یو کی اکیس اور دورڈین سکارٹ کی چھپیس ہزاری ٹی میں جو ہے وہ فٹرولک کریں گی پروگرام اورگنائزر کو روٹ اور اوقات کر کے پربندی کو یقینی بنانے کے لیے ہدایت بھی کی گئی ہے جی تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں تین سو ستر خواتین اہلکار بھی تائیونات کی گئے ہیں سیئے شہباز حیدر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا پنجاب کابینہ کی محرم الحرام کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان کی منظوری صبح میں نو اور دس محرم کو ڈبل سواری پر پابندی ہوگی اسی بارے میں مزید ڈیٹیلز لیں گے نمائندہ کیپیٹل ٹی وی میامیر جمیل سے میامیر جمیل اپ ڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے آجی بلکل پنجاب کی جانب سے خصوصی طور پر یوم آئی شور پر جو ہے اس وقت ڈبل سواری پر پابندی کے حوالے سے بھی نوٹیفکیشن جاری کر دی گئے جبکہ اس دن جو ہے اس حوالے سے پی ٹی کی جانب سے جو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس میں جو ہاں پر محرم حرام کے ضرور سے ہمیں ہوں گے منجالس ہوں گی وہاں پر موبائل سروسی بند ہوگی اور اسی طریقے سے خصوصی طور پر زلی انتظامے کی جانب سے خصوصی انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں جہاں دیگر جو محقبہ جاتا ہے ان کی طرف سے خصوصی انتظامات جو دیکھنے میں آ رہے ہیں جہاں پر مجلس کا روٹ آ رہا وہاں پر صفائی کے انتظامات خصوصی طور پر دیکھنے میں آ رہے ہیں ساست دیسی لاہور کی جانب سے جو روٹ ہے جہاں پر یومی شورکہ جو مرکزی روایت سے ہوتا ہوا گربلا گامشاہ میں جا کر احتتام پذیر ہوا وہاں پر خصوصی طور پر جو ہے وہاں پر ملکہ گلیوں کو بند کیا گیا اور بقاعدہ سے وہاں پر پولس کی باری نقلی تائنات کی گئی ہے اور اس وقت دیکھا جائے تو انتظامات کے حوالے سے جو ہے احتمی شکل بھی دے دی گئی ہے انتظامات کے حوالے سے احتمی شکل دے دی گئی ہے میاں آمی جمیل یہ بھی کہیے گا کون کون سے راستے ہیں جہاں سے جلوس برامد ہوں گے آج یہ بھی اس وقت دیکھا جائے تو کرشن نگر اور اس کے علاوہ کربلا گامشاہ نظار حویلی مبارک حویلی سے جلوس برامد ہوں نے بلکہ دیکھا جائے کہ پہلے محرم سے دسیں محرم تک مختلف لاہور کے علاقوں میں مجالس بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ مختلف جنگر پر تازی اور جلوس جنہ کے جلوس بھی نکالے جاتے ہیں دیکھا جائے تو لاہور میں جو ہے صدر بزار اور اس کے علاوہ دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر مجالس کا خصوصی طور پر انتظامات کیا گیا اور ساتھ ساتھ مختلف جنگر پر شبیلوں کا بھی انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں اور خاص طور پر اگر دیکھا جو پورے پنجاب سے لوگ جو ہیں لاہور کی طرف آتے ہیں اور بقاعدہ سے جو خصوصی طور پر مختلف جنگر پر مجالس ہیں جو حکومت کی جانب سے مقرر کردے جگہ جگہ بنائی گئی ہیں وہاں پر جو ہے اہل تشریح ذرا کٹے ہوتے ہیں بقاعدہ سے جو ہے دن کو مناسبت سے خصوصی طور پر مجالس کا انقاد کرتے ہیں اور خاص طور پر دیکھا جا تو اس وقت تو جو حکومت کی جانب سے خاص طور پر ذل انتظامیہ کی جانب سے انتظامات برپور دکھائی دے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی کے انتظامات بھی کافی محصر دکھائی دے رہے ہیں اور اس وقت تو جو حکومت ہے وہ برپور طریقے سے جن مجالس کے روٹ ہیں وہاں پر جو ہے صفائی کے علاوہ لنگر خانے بھی بنایا گیا اور ساتھ ساتھ وہاں پر قومتی عملہ اور ذل انتظامیہ کا عملہ بھی پائنات ہے جی صوبے میں نو اور دس محرم کو ڈبل سواری پر پابندی ہوگی حساس مقامات اور جلوسوں کے راستے پر موبائل سروس بھی بند رہے گی پنجاب کابینہ کی محرم الحرام کے لئے فول پروف سیکیورٹی پلان کی منظوری دے دی گئی ہے سیش شہباز حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے اور میامی جمیل ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ دونوں کا شکریہ